دوستو آج ہماری ایک چھوٹی سی کوشش سے ٹائلٹ کنسٹرکشن کا دوسرا پروجیکٹ مکمل ہوا بے شک بہت سارے لوگوں کے نظر میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہوگی لیکن اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس شخص کو بخوبی ہوگا جس کی گھر میں واشروم نہ ہو ٹائلٹ ہر گھر کی ضرورت ہے لیکن ایک بیوہ ماں جو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کوئی ایک سمپل ورجن ٹائلٹ بنا سکیں کی باتیں سناتے تھے کچھ دن پہلے ہم نے ان کے حالات ویڈیو کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کیے اور ایک اللہ کے نیک بندے نے اس فیملی کے لیے ایک ٹائلٹ تعمیر کروا دیا تاکہ اس فیملی کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کی جائے آئیے چلتے ہیں اس فیملی سے بات چیت کرتے ہیں اس فیملی کے پاس دوبارہ پہنچا ہوں جس کی کچھ دن پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی تھی یہ وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں اور یہ ہماری بیوہ بہن ہے اور یہ بزرگ باپ ہے جن کا نوجوان بیٹا فوت ہوا تھا تو الحمدللہ ان کی جو مین ریکوائرمنٹ تھی ان کو ایک واش روم کی شدید ضرورت تھی اللہ پاک نے ایک ہمارے بھائی کے دل میں یہ بات ڈالی ان نے کچھ ڈونیشن سینڈ کیے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج وہ واش روم ان کے ہینڈ آور کرنے آئے ہیں بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان بچوں کی جو چھوٹی سی اور ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو کچھ کپڑے چاہیے تھے سردیوں کے وہ بھی الحمدللہ دوستو میرے اس بھائی نے اس اللہ کے نیک بندے نے جنہوں نے ان کا واش روم کا کچھ فنس بھیجے تھے جو کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ ان کی انسٹرکشن تھی کہ اس یتیم بچوں کی اور بیوہ بہن کے لیے کچھ سردیوں کے کپڑے اور شوز بھی لے کے جانے ہیں الحمدللہ سممہ الحمدللہ میں پوری فیملی کے لیے یہ سارا سامان لے کے آیا ہوں میں باری باری ان کو ہینڈ آور کروں کے لیے ان کا سائز لیا گیا تھا اور یہ ان کے لیے ڈریس تھے یہ سارے انسٹیچ ہیں اور یہ چھوٹی گڑیا یہ اس کا شوز تھا اور یہ اس کے ڈریس ہیں بچی کے اور اور یہ ہماری بچی ہے اس کا شوز تھا اور یہ اس کے ڈریس تھے اور اسی طرح یہ بابا جی کے لیے بھی ہم لے کے آئے ہیں یہ سوٹ ہے جسے لوائیں گے پہنیں گے ان کا شوز بھی ہم لے کے آئے ہیں جو چپل یہ پہنیں گے انشاءاللہ اور یہ بچے کے لیے ہے اس بیٹے کے لیے یہ شوز ہے اور اس کا یہ ڈریس ہے تو وہ جو ان کی بیٹی ہے ان کے لیے بھی الحمدللہ یہ سوٹ لیا ہے اور ببچاری تکلیف میں ہیں شدت میں ہیں ان کے لیے شوز بھی لے کے آئے ہیں تو وہ تکلیف کی وجہ سے اندر لیٹی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو جانتا ہو کسی ڈاکٹر صاحب کو اگر دیکھ رہا ہو وہ جانتا ہے کہ اس کی تکلیف کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کسی ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ کریں گے تو باقی یہ بہن اس بھائی کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہیں جو ان کو نہیں جانتا تھا لیکن ہماری ویڈیو کے تھو انہوں نے ان تک اپروچ کی ان کے مسائل کم کیے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمایا یہ بہن اپنے بچوں کے ساتھ ان کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہے بچے بہن سارے خوش ہیں کپڑے مل گئے جوچے مل گئے ہرشے مل گئے اگتن دی تو حق پا رہا تھے جا اللہ کو پا رہا تھے اللہ تو حق درہ دیوے شکر تے الحمدللہ ہرشے درہ دیوے بچے بھی خوش ہیں الحمدللہ ہم اسکرار ہیں ان کو ساری چیزیں مل گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ سکول بھی جائیں گے تو یہ سب لوگ آپ لوگ اور ہم لوگ ہم نے ان کا کانٹیکٹ دیا نمبر دیا تو مقصد یہ تھا دوستو کہ آپ لوگ ایسا ہی کام اپنے آس پاس بہت سارے یتیم بچے ہوتے ہیں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے حالات دیکھے بغیر ان تک کون اپروچ کر سکتا تھا تو یہ بھی تھی اب یہ ان کی ایک وش تھی کہ ہم اپنے بھائی کو جس نے ان کی اپروچ کی جس نے ان کی ہیلپ کی ان کو یہ شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے انہوں نے خود کہا کہ ہم ویڈیو کے ذریعے اپنے بھائی کے ساتھ کونیکٹ ہونا چاہتے ہیں انہوں نے تھینکی بولنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو میرے دوستو آپ دوں کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی